السلام علیکم ناظرین انفو نیوز نیٹ فرک میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان حباب آسی اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو ورس کا پل کی خبر نہیں افسوس ناق خبر آمر لیاقت حسین آج انتقال کر گئے سکرین سے سیاست میں آنے والے آمر لیاقت کون تھے آج ان چار سال کی عمر میں انتقال کر گئے آمر لیاقت حسین پانچ جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے آمر لیاقت آئے روز اپنی متنازہ بیانات اور ویڈیوز کی وجہ سے سوشل میڈیا کی زینت بنے رہتے تھے انہوں نے عملی صحافت کا آغاز ددائی ملت سے کیا آمر لیاقت حسین کو جیو ٹیلی ویجن کے پروگرام عالم آن لائن سے شورت میری اور ان کی شورت کو جیو کی رمضان ٹرانس میشن رہنام گر نے چار سال لگا دیے وہ جیو ٹی وی سمید مختلف میڈیا گروپس کے ساتھ منسلی کر رہے آمر لیاقت نے عملی سیاست کا آغاز متحدہ قومی موومنٹ سے کیا اور وہ پہلی مرتبہ ایمکی ایم کے ٹکٹ پر ہی رکنے قوم بھی ساملی متخب ہوئے ٹی وی کیریئر میں بے پناہ کامیابیاں بھی حاصل کی انہوں نے اپنے شو بیس کیریئر کا آغاز ایف ایم وان وان بطور ریڈیو براڈکاسٹر کیا اور کچھ عرصہ پہلے پی ٹی وی پر کام کرتے رہے جیو ٹی وی پر عالم آن لائن کا آغاز کیا دو ہزار ایک میں اور پھر مسلسل دس برس یہ پروگرام آمر لیاقت کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوا جیو ٹی وی چھوڑ کر ای آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک میں بطور مینیجنگ ڈائریکٹر ای آر وائی کیو ٹی وی اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ای آر وائی ڈیجیٹل تائینات ہوئے ای آر وائی ڈیجیٹل پر پروگرام عالم اور عالم شروع کیا ای آر وائی پر پہچان رمضان دو ہزار بارہ میں نشریات کو نئے انداز سے شروع کیا ان کی دیکھا دیکھی دوسرے چینلز نے بھی رمضان نشریات کو رنگین بنانا شروع کر دیا دو ہزار پندرہ میں جیو انٹرٹینمنٹ کا صدر کا عودہ سنبھالا بول میڈیا دو ہزار سولہ میں جوائن کیا اور وہاں پر حالات حاضرہ کا پروگرام ایسے نہیں چلے گا بطور انکر شروع کیا دو ہزار سترہ میں بول ٹی وی پر رمضان نشریات اور گیم شو ایسے چلے گا شروع کیا دو ہزار انیس میں پاکستان ٹیلی ویجن میں شمولیت اختیار کی اسی برس پی ٹی وی پر رمضان نشریات ہمارا رمضان کے نام سے مذبانی بھی کی ایپریل دو ہزار بیس میں دوبارہ ایکسپریس میڈیا جوائن کیا اور ایکسپریس ٹی وی پر گیم شو جیوے پاکستان کا آغاز کیا تنازات اور ظلمات کی زد میں بھی رہے اور ٹی وی شو میں ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو دو ہزار آٹھ میں کرتے ہوئے قادیانیوں کو قابل قتل قرار دیا اور دو دن بعد دو اہم قادیانی قتل کر دیئے یہ ان قتل کی ذمہ داری عامل لیاقت کی پروگرام پر ڈالی گئی دو ہزار دس میں عامل لیاقت نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی کرکر کی حالی عشقص کی وجہ یہ ہے کہ کھلاریوں کے جوتوں کا سول سبز رنگ کا بنایا گیا ہے چونکہ پاکستان کے پرچوں میں گنبلے حضرہ کا رنگ سبز ہے کھلاریوں پر خدا کا کہہ نازل ہوگا یہ اسلام کے خلاف سازش ہے اس بیان پر انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا دوہزر گیارہ میں ایک ویڈیو لیک ہوئی جو ریکارڈی کے دوران آف سکرین منازع پر مشتمل تھی جس میں وہ نازیبہ اور ساوشتم پر مشتمل گفتگو کر رہے تھے پہلے پہل عامل لیاقت نے اس ویڈیو کو جالی قرار دیا لیکن نیو یارک ٹائمز میں عامل لیاقت سے منصوب انٹروی میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا لائٹر مور تھا دوہزار تیرہ میں رمضان نشیات امان رمضان لاوارس بچوں کو گود لینے کو پروگرام کا حصہ بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا دوہزار سترہ مارچ میں منسٹری انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ صحافیوں بلاغرز اور سماجی کارکنوں کی خلاف نفرت انگیز مہم پر عامل لیاقت کے خلاف کاروائی کی جائے پیمرہ نے عامل لیاقت کو آنے نفرت انگیز تاکریر پر معافی مانگنے کا حکم بھی جاری کیا دسمبر دوہزار سولہ کو اعلان کیا گیا عامل لیاقت پونٹی فور نیوز پر بارہ پروگرام شروع کرنے والے ہیں عامل لیاقت نے بار تھی ادھکارہ سیری دیوی اور دوہزار بیس میں رفان حان کی موت پر کیے کہ تفسروں پر بھی معافی مانگی مہی دوہزار اکیس میں ایک بار پھر عامل لیاقت خبروں کی زینت بنے جب وہ رمضان نشریات میں ناغن ڈانس پر پرفارم کر رہے تھے سیاسی کیریئر کے حوالے سے اگر ان کی بات کی جائے تو عامل لیاقت کی والد شیخ لیاقت حسین متحدہ قومی مومنٹ کے سرگرم رکن رہے عامل لیاقت متحدہ قومی مومنٹ کے ٹکٹ پر دوہزار دو میں پہلی بار ممبر قومی اسیمبلی منتخب ہوئے دوہزار چار سے دوہزار سات تک وزیری مملکت برائے مجبی امور کے منصف پر فائز رہے انہیں دوہزار سات میں سیاست کو خیر آباد کہہ دیا دوہزار اٹھارہ میں ایک بار پھر سیاست کے میدان میں داخل اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دوبارہ ممبر قومی اسیمبلی منتخب ہوئے چار اکتوبر دوہزار اکیس کو قومی اسیمبلی کی رکنیت سے مصطفی ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گی زندگی بھی تنازات میں گری ہوئی تھی پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال سے کی جن سے ان کے دو بچے بھی ہیں بشرا اقبال کو انہیں دوہزار بیس میں طلاق دے دی پھر انہیں دوسری شادی جون دوہزار اٹھارہ میں سیدہ طوبہ انور سے کی اور جو کہ دوہزار بائیس کے آغاز تک قائم رہی اور آمر لیاقت نے طوبہ انور کو بھی طلاق دے دی تیسری شادی فروری دوہزار بائیس میں اٹھارہ سالہ سیدہ دانیا شاہ سے کی لیکن میری دوہزار بائیس میں دانیا شاہ نے کوٹ میں تنسیق نکاح کا مقدمہ درج کروا دیا تھا کتابیں جو ان کی پہچان بن گئی آمر لیاقت پچھ کتابوں کے مصنف بھی ہیں ان کی کتابوں کے نام میری آواز سارے زمانے کی صدا اسلام اور ٹیلرزم سانشات اس کی دوہزار دو میں ہوئی ہماری ماں خطیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ اس کے اشار دوہزار نو میں ہوئی لاؤڈ سپیکر سانشات دوہزار نو سارے قیامت جیسی کتابیں بھی لکھتا لی یاد رہے کہ حالیت چند دنوں میں وہ اپنی تیسری شادی کی حوالے سے پیدا ہونے والے تنازہ کی ضد میں تھے جس کے بعد انہوں نے ملک چھوڑنے کا اعلان بھی کیا تھا ان کی وفات کے باعث کومبی اسمبلی کا آج ہونے والے اجلاس کا شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے مزریعظم شہبار شریف پر سابق صدر آصف علی زدارین ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا فیل وقت کے لیے اتنا ہی دیکھتے رئیے انفو نیوز نیٹورک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی